اسلام علیکم دوستوں میں نے سردہ رسین اور آپ دیکھیں یہ سچوی کمپیٹی ٹیوپ چینل ہے دوستوں اس چینل میں آپ کو کمپیٹر کے بیسک ٹوی ایڈوانس تھیوری بلکلی فری آف پوسٹ پروائیڈ کے جائے گا اور ایمیس وارڈ ایمیس ایکسیل ایمیس پاور پینٹ ایمیس پبلیشر اور ایمیس پینٹ یعنی کہ ایمیس آفیس کے لیکچر بھی آپ کو فری آف پوسٹ پروائیڈ کے جائیں گے اگر اس چینل سے آپ کو کچھ بینیفیٹ پروائیڈ ہو تو کائنے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کیا نوٹفکیشن آپ تک کھون سکیں اللہ حافظ دوستوں آج ہماری 40th کلاس ہے about modernization of computer کے اندر 4th generation of computer دوستوں میں 1st, 2nd and 3rd generation already discuss کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو پہلے جا کے وہ دیکھ لیں so let's start 4th generation of computer 4th generation of computer the 4th generation computer are deck 10 and star 1000 4th generation کے اندر جو کمپیٹر ایمنٹ ہوتے ہیں انہوں میں سے deck 10 and star thousand large-scale integrated circuit lsics was the core element and also known as VLS ICS دوستوں جیسے ہمیں uber 1st generation can the projectrivacy unit is what as a core element 2nd to what transistor third can the environment i integrated circuit is what that we see he all generation ke under large-scale integrate circuit use water is a core limit they say VLS ICS we get the unique a very large scale integrated circuit the time period of the 4th generation of computer was from 1971 to 1985 فورد جنرے شنگ اندر جو کم فورد جنریشن مجھے تائم پیدا و نینجی سیم جوان سنیکر 9085 سمی کنڈکٹر ووریوز فار پیمی سٹوریج و جنریشن کے اندر جو پیمی سٹوریج وزو آدم و سمی کنڈکٹر وزوار ڈیویلیمنٹ آف مایکرو کمپیٹر دوستہ اسی ہی جنریشن کے اندر مایکرو کمپیٹر یا پیسی کا ہی انیوانی سٹارٹ ہو گئے تھے اور مایکرو کمپیٹر انہوں کو کیوں کہا جاتا ہے ہم لائس لائن پڑھ کے بتاتے ہیں اندرس جنریشن مایکرو پروسیسر یوز اسی جنریشن کے اندر مایکرو پروسیسر یوز ہوا تھا اس لیے دوستو اس کمپیٹر کو ان کمپیٹر کو مایکرو کمپیٹر کہا جاتا تھا the high-level language like c c++ and dbms used in this generation اسی جنریشن کے اندر high-level language c c++ جنریز اونہ سٹارٹ ہو گئی تھی اپلیکیشن ڈبلپ بائی یوزر ویٹس یوز فرینڈلی او دوستو اسی جنریشن کے اندر اپلیکیشن ڈبلپ اونا سٹارٹ ہو گئی تھی کہ ہم کمپیٹر کو ابھی بھی ایزی طریقے سے یوز کر سکے فرینڈلی یوز کر سکے دوستو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو لچے سکوچ نولجھ گئے نویے تو کائی نمیرے چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں دیکھیں ہماری ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو کونس کے اللہ حافظ